Word Processing Introduction Virtual University کی Computer Proficiency License Course میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آنے والے لیسنز میں ہم آپ کو کمپیوٹر کے ایک فیچر Word Processor کے بارے میں بتائیں گے. اور آپ کو ایک Word Processing Software Microsoft Word کو استعمال کرنا بھی سکھائیں گے. اس لیسنز میں ہم آپ کو Microsoft Word کھولنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ Word کے بیسک فیچرز کے بارے میں بتائیں گے. اور Word میں نیا ڈاکیمنٹ بنانے کا طریقہ. ڈاکیمنٹ سیف کرنے کا طریقہ. ڈاکیمنٹ اوپن کرنے کا طریقہ. ایک وقت میں ایک سے زیادہ ڈاکیمنٹس کھولنے کا طریقہ. اور Word میں ٹیکس ٹائپ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے. Microsoft Word ایک Word Processing Software ہے. MS Word کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس پر وہ سارے کام کیے جا سکیں جو ہم کاؤپی اور پینسل سے کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ ان سارے کاموں کو زیادہ آسان اور ایکسیسیبل بناتا ہے. آئیے اب ہم آپ کو اس Software کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. How to open Microsoft Word Microsoft Word کھولنے کے لیے ہم سٹارٹ کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں. اب ہم All Programs کے مینیو پر کرسر لے جاتے ہیں. کرسر کو All Programs پر لاتے ہی ایک لسٹ کھول جاتی ہے. اس میں Microsoft Office پر کلک کرتے ہیں. جس کے اندر ہمیں Microsoft Word اپنے آئیکن کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم اس پر کلک کر رہی ہیں. کلک کرتے ہی Word کھول جاتا ہے. یہاں پر آپ کو بہت سے بٹن، تصویریں اور words نظر آ رہے ہیں. آپ ایک سفید حصہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آئیے باری باری ہم MS Word میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. Hands on Exercise سب سے پہلی Start menu پر کلک کریں. اس کے بعد ماؤس All Programs کے menu پر لے جائیں. اور Microsoft Office پر کلک کرنے کے بعد MS Word کے آئیکن پر کلک کر کے MS Word اوپن کر لیں. یاد رکھئے کہ اگر آپ Windows 8 یا کوئی اور Windows استعمال کر رہے ہیں تو MS Word کھولنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ MS Word کے مختلف versions ہونے کی وجہ سے اس کا انٹرفیس تھوڑا سا مختلف یا کچھ features کا اضافہ ہو سکتا ہے. Bars and Grids سب سے اوپر آپ کو یہ جو ایک نیلی رنگ کی بار نظر آ رہی ہے اس بار کو ہم Title Bar کہتے ہیں. Title Bar کے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Document 1 لکھا ہوا ہے. یہ اس Document کا نام ہے. MS Word by default نئی Document کو Document 1 کا نام دے دیتا ہے. Word کی Title Bar میں File کے نام کے آگے Microsoft Word بھی لکھا ہوتا ہے. Title Bar کے اوپر ہی بائیں طرف آپ کو کچھ icons نظر آ رہی ہوں گے. اس کو Quick Access Tool Bar کہتے ہیں. مثلا Save Undo Redo وغیرہ کے icons بنے ہوئے ہیں. نیچے جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے اسے Menu Bar یا Ribbon Tabs کہتے ہیں. اس میں File Home اور Insert وغیرہ کے tabs ہیں. Ribbon Tool Bar میں Word کے موٹے موٹے فیچرز ہوتے ہیں. آپ کسی بھی Ribbon Tab کو کلک کر کے نیچے مزید فیچرز دیکھ سکتے ہیں. اس میں Document کو Format کرنے کے لیے بہت سکتے ہیں. بہت سارے فیچرز ہیں. جس کے ذریعے آپ Text کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق Edit کر سکتے ہیں. کوئی Document Type کرتے ہوئے ہمیں کبھی کسی Word Line یا پورے Paragraph کو نمائع کرنا پڑتا ہے. یہ کام ہم مختلف تاریخوں سے کرتے ہیں. مثلاً ہم کسی Word کے نیچے ایک Line لگا سکتے ہیں یا کسی Word یا Line کو ٹیڑھا کر کے لکھ سکتے ہیں. Ribbon Tool Bar اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. یاد رکھیں اگر آپ کے کمپیوٹر میں ان بارس میں سے کوئی نظر نہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بار چھپی ہوئی ہوگی. آپ ان چھپی ہوئی بارس کو ظاہر کر سکتے ہیں. Scroll Bars and Rulers Screen کے دائیں جانب اور Screen کے نیچے Word کی Scroll Bars ہیں جن سے ہم Document نیچے سکرین کے Left Side پر اور Screen کے اوپر Rulers ہیں. Rulers ہمیں بتاتے ہیں کہ Line کہاں سے شروع ہو کر کہاں پہ ختم ہوگی. پیش کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اسی طرح کی مختلف چیزیں. Screen کے نیچے Status ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کونسی Line کونسے Page اور کونسے Column وغیرہ میں ہیں. Opening a New Document جب ہم Word Open کر رہی ہیں تو ہمارے سامنے ایک White Screen آ جاتی ہے. یہ White Screen ایک Blank Document ہے. اگر ہم نے خود ایک نیا Document کھول نا ہو تو ہم File کی کے Menu پر کلک کریں. اب Open کی Option پر کلک کریں. Open کے Dialog Box میں Cancel کے Button پر کلک کریں. اب Open کا Dialog Box پھر کھولیں. لیکن اس بار Control اور O کی Keys کو ایک ساتھ تپائیں. Open کے Dialog Box میں First Document File پر Single کلک کریں. اب Open کے Button پر کلک کریں. ہمارے سامنے اب First Document کھل گیا ہے. Typing Some Text Document میں ہم کچھ Type بھی کر سکتی ہیں. جیسا کہ آپ کو Type ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم Screen پر ایک Blinking Line دیکھ سکتی ہیں. اس Line کو ہم Cursor کہتی ہیں. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہم Type کر رہی ہیں. وہ Screen پر کہاں لکھا جائے گا. ہم Mouse اور Arrow Keys کی مدد سے اس کی Position تبدیل کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم Blinking Line اوپر نیچے دائیں اور By Move کر رہے ہیں. جب ہم Text Type کرتی ہیں تو Cursor آخری Type کیے کے Character کے دائیں جانب ہم ایک دو Lines لکھیں گے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کی Board کی Keys دبائی جا رہی ہیں. Text سامنے لکھا آ رہا ہے. اب ہم نے Word میں Type کرنا سیکھ لیا ہے. Saving اب کیوں نہ ہم اپنے کام کو Computer پر محفوظ یا Save کر لیں تا کہ آگے جا کر یہ دوبارہ بھی استعمال ہو سکے. File کو Save کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے Quick Access Tool Bar میں Save کے button پر کلک کر رہی ہیں. جیسے کہ نئی File بنانے کے بہت سے طریقے ہیں. ایسے File کو Save کر رہے ہیں. Save کرنے کے آخری طریقے میں ہم Control اور S کی Keys ایک ساتھ دباتے ہیں. اب ہمارے سامنے Save کی Options والی Screen کھل گئی ہے. اس Screen پر File Name کے سامنے File کا جو نام ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ Type کر دیتی ہیں. اس وقت جو ہم نے File بنائی ہے. اس کا نام My First Document رکھ رہی ہیں. اس کے بعد ہم Save پر کلک کر رہے ہیں. ہمارا کام اب کمپیوٹر میں Save ہو گیا ہے. Exercise اس exercise میں ہم آپ سے ایک نیا document open کر وائیں گی. اس میں کچھ Text Type کریں گی اور پھر اس کو Save بھی کریں گے. نیا document open کرنے کے لیے پہلے File کے menu پر کلک کریں. پھر New کی option پر کلک کر کے Blank document پر کلک کریں. آپ کے سامنے اب ایک نیا document open ہو گیا ہے. اس میں آپ This is my first document type کریں. اس document کو Save کرنے کے لیے پہلے File کے menu پر کلک کریں. اور ادھر سے Save کی option پر کلک کریں. File name میں My document type کریں. اور پھر Save کے button پر کلک کریں. آپ کا document اب Save ہو گیا ہے. Opening Editing and Saving Again. اب ہم Save کی ہوئی File کو دوبارہ کھولتے ہیں تا کہ کھولنے یا Open کرنے کے لیے ہم کو پہلے Open کے Dialog Box پر جانا ہوتا ہے. Open کے Dialog Box تک جانے کے کئی طریقے ہیں. پہلے طریقے میں ہم Quick Access Tool Bar میں Open کے آئیکن پر کلک کر رہے ہیں. ایک اور طریقے میں ہم File کے Menu میں Open پر کلک Ctrl اور O کی Keys کو ایک ساتھ دباتے ہیں. اب ہمارے سامنے Open کا Dialog Box کھل گیا ہے. Dialog Box کے Title Bar میں 2 جانب Dialog Box کا نام یعنی Open لکھا ہوا ہے. اور 2 جانب ایک Cross کا Button بنا ہوا ہے. جس کو دبانے سے Open کا Dialog Box بند ہو جاتا ہے. Title Bar کے نیچے ایک Tool Bar ہے. اس Tool Bar میں 2 طرف ایک Drop Down List ہے. اس Drop Down List پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے کمپیوٹر میں موجود Hard Drives اور CD Roms کے Icons کی List کھل گئی ہے. اس List میں اگر ہم کسی Icon پر کلک کریں تو اس Drive کی Directories اور Files کی ایک List Drop Down List کے بلکل نیچے سفید ڈیپے میں Display ہو جاتی ہے. اب اس List میں سے اگر آپ کسی Directory پر Double Click کریں تو اس Directory کے Contents Display ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کسی File پر Double Click کریں تو File Open ہو جاتی ہے. Drop Down List کے جو کر سکتے ہیں. اس Tool Bar کے نیچے Organize کی Option دی ہوئی ہے. آپ Open Dialog Box میں سے کسی Folder کو Select کر کے Organize کے ساتھ Drop Down Arrow پر Click کریں. اس میں آپ کو Folder کے حوالی سے مختلف Options دی گئی ہیں. مثلا Cut Copy Delete وغیرہ. اس کے ساتھ New Folder کا آئیکون ہے. جس پر Click کر کے آپ ایک نیا Folder بنا سکتے ہیں. اب cursor ایک نیلے اور سفید رنگ کے آئیکون کے اوپر ہے. جس کے دائیں طرف ایک چھوٹے تیر کا نشان بھی بنا ہوا ہے. اس تیر کے نشان پر Click کرنے سے ایک Drop Down List کھل جاتی ہے. جس میں مختلف View کی Options ہیں. اس list میں سے ہم Details پر Click کرتی ہیں. تو دیکھئے کہ نیجے سفید ڈپے میں جہاں ابھی صرف Files اور Folders کے نام Display ہو رہی تھی. وہاں پر اب Files اور Folders کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی Details بھی Display ہو رہی ہیں. جو Drop Down List ہم نے ابھی کھولی تھی اس میں کئی Options تھیں. ان سب Options کے Through مختلف Style دینے کے لیے ہم نیلے اور سفید رنگ والے Icon پر Click کرتے ہیں. دیکھئے ہم جب بھی اس Icon پر Click کرتے ہم اپنے سارے Viewing Styles کو گزار کر واپس Original Style پر آ گئے ہیں. اور اگر کسی File کو کھولنی سے پہلی اس کا Preview دیکھ نہ ہو تو اس Icon پر Click کریں. اس Icon کو Show the Preview Pen کہتے ہیں. اس پر Click کرنے سے نیچے والا Box دو حصو میں تقسیم ہو جاتا ہے. Dine طرف آپ اپنی File کو Preview کر سکتے ہیں. Screen کے بائی جانب ایک ڈببا ہے. جس میں کچھ Icon ہیں. یہ Icon On Folders اور Drives کے ہیں. جہاں اکثر Documents Save کیے جاتے ہیں. یہ Icon یہ Icon پر آپ اس لیے دیئے گئے ہیں. تا کہ آپ Directly In حصے میں آپ 3 Drop Down Lists اور 2 buttons نظر آ رہی ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس Drop Down List کا Title File Name ہے. اگر ایسا ہو کہ آپ نے جو Directory کھولی ہے اس میں Files اتنی زیادہ ہوں کہ ان کے بیچ میں سے اپنے کام کا ڈاکومنٹ ڈھونڈ نہ مشکل ہو جائے تو ایسی صورتحال میں آپ اس list پر کلک کر کے اپنے مطلوبہ document کا نام ٹائپ کریں اگر وہ document Currently Selected Folder کے اندر ہو تو وہ Automatically Select ہو جائے گا اس کے دائن طرف جو Drop Down List آپ کو نظر رہی ہے اس کا title Files of Type ہے ادھر سے آپ اوپر ڈببے میں Display ہونے واری Files پر Filter لگا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس Type کی File یہاں پر Select کی ہوگی صرف اس Type کی File اوپر ڈببے میں Display ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں Files Display ہو گئی ہیں اور اب جب ہم یہاں پر All Word Documents کو Select کرتے ہیں تو صرف MS Word کے Documents Display ہوتی ہیں ان دونوں کے نیچے Tools کی Dropdown list ہے Tools پر کلک کر کے آپ Map Network Drive کی option اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کا Document کسی دوسرے Computer پر موجود ہو Network پر ہو اس طرح آپ ایک Shared Document پر بھی کام کر سکتے ہیں In Dropdown lists کے ساتھ دو buttons بنی ہوئی ہیں Bind طرف والے پر Open لکھا ہوا ہے جب دائیں والے پر Cancel Open کے button کے ساتھ ایک تیر بنا ہوا ہے جس پر کلک کرنے سے ہم ایک document کو مختلف options کے ساتھ open کر سکتے ہیں جیسا کے Open Read Only Open and Repair وغیرہ اگر ہم نے folder select کیا ہو اور پھر ہم open کے button کو دبائیں تو selected folder open ہو جاتا ہے اس میں موجود files اور سب folder اوپر سفید ڈببے میں display ہو جاتے ہیں اگر ہم نے file select کی ہو تو open کے button دبانے سے selected file open ہو جاتی ہے یعنی یہ file word میں display ہو جاتی ہے دائیں والی button کو cancel کہتی ہیں اس button کو دبانے سے open کا dialogue box بند ہو جاتا ہے دیکھئے ہم open کے dialogue box کو دوبارہ کھول کر جب cancel کے button پر klik کرتی ہیں تو یہ dialogue box بند ہو جاتا ہے اب ہم ایک document open کر کے اس میں کچھ تبدیلیاں لائیں گے اور پھر اس document کو تبدیلیوں کے ساتھ save کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم file کے menu پر klik کر رہے ہیں اور ادھر سے open کی option پر klik کر رہے ہیں open کے dialogue box میں ہم first document پر double klik کر کے اس document کو open کر رہی ہیں اب ہم اس document میں ایک جمعہ add کریں گے دیکھئے ہم نے i have added some text to the document type کیا ہے اب اس کو save کرنے کے لیے ہم پہلے file کے menu پر klik کر رہی ہیں اور پھر save کی option select کر رہی ہیں ہمارا document اب save ہو گیا ہے exercise اب ہم یہی کام آپ سے کر وائیں گے پہلے file کے menu پر klik کریں اب open کی option پر klik کریں open کی dialogue box میں first document پر double klik کریں اب first document آپ کے سامنے کھل گیا ہے اب اس document میں I am editing this document type کریں آپ کی آسانی کے لیے یہ جملہ نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب اس document میں آپ جو تبدیلیاں لائیں ہیں ان کو save کرنے کے لیے پہلے آپ file کے menu پر klik کریں اور اب save کی option پر klik کریں opening multiple آپ office گھر یا school وغیرہ میں ایک وقت میں کئی file register اور کھول کر بیٹھے ہوں گے کیونکہ آپ کو سب میں کوئی نہ کوئی چیز چاہیے اسی طرح آپ word میں بھی ایک وقت میں کئی documents کھول سکتے ہیں اور سب میں سے ضرورت کے مطابق information لے سکتے ہیں اب آئیے ایک وقت میں کئی files کھول نہ سیکھ لیتے ہیں ایک وقت میں ایک سے زیادہ documents کو کھول لے کے لیے file کو open کرنے کے طریقے کو دہراتے ہیں ایک file سے دوسری file میں جانے کے لیے ہم keyboard پر Alt key کو press کرنے کے بعد Tap key کو ایک دفعہ press کرتے ہیں ہمارے سامنے کھولے ہوئے documents کی ایک list آگئی ہے Alt key کو release کے بغیر ہم Tap key کو press کرتے ہیں تو Control باری list میں سے ہر file کو select کرتا ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس list میں سے جس document پر ہم نے کام کرنا ہے Tap key کے زریعے ہم اس کو select کرتے ہیں اور پھر دونوں keys release کر دیتی ہیں یہ دیکھیں ہماری select کی ہوئی file ہمارے سامنے کھل گئی ہے اب کسی اور file میں کام کرنے کے لیے یہی طریقہ دہرائیں saving and already saved document on USB or another location on hard disk پہلے سے بنائے document کو کسی اور folder یا disk پر save کرنے کے لیے ہم file کے menu میں save as پر کلک کرتے ہیں اب ہمارے سامنے ایک save as کی options والی screen کھل گئی ہے اگر USB پر save کرنا ہو تاکہ کہ کھین اور جا کر بھی کام کیا جا سکے تو پھر ہم بھائی جانب دیے گئے folders اور drives میں سے USB کے icon پر کلک کرتے ہیں اپنی file کو کسی اور folder میں save کرنے کے لیے ہم اس folder کی location کو select کرتے ہیں اور save پر کلک کرتے ہیں آپ یہ فکر نہ کریے گا کہ آپ کی file اب اپنی اصل جگہ پر نہیں ہے کیونکہ USB یا دوسرے folder میں اس file کے صرف copy بن گئی ہے اور آپ کی file اپنی جگہ پر محفوظ ہے using word help اب کیوں نہ word سے تھوڑی سی مدد یا help لے لی جائے تاکہ کام ہمارے لیے اور بھی آسان ہو جائے word میں help لینے کے لیے ہم document کے right upper corner میں اس سوال یا نشان پر کلک کرتی ہیں F1 کی دبانے سے بھی help کی سکرین کھل جاتی ہے ہمارے سامنے ایک dialog box کھل گیا ہے اس میں دی کئی جگہ پر اپنا سوال enter کرتی ہیں اور search دباتی ہیں مسلا ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ file کس طرح save کی جاتی ہے ہم how to save a file لکھتے ہیں اور پھر search کا button دباتے ہیں تو یہ ہمیں کافی options دیتا ہے ان options میں سے ہم پہلی دوسری option پر کلک کر رہی ہیں تو دیکھئے کہ ایک نئی window کھل گئی ہے جس میں step by step بتایا گیا ہے کہ document کس طرح save کیا جاتا ہے فکر نہ کریں اس میں بتایا ہوا طریقہ بلکل ہمارے بتایا ہوئے طریقے کی طرح ہے اب جس button یا menu کے بارے میں ہمیں information چاہیے ہم mouse pointer کو اس پر لے جاتی ہیں information ایک ڈببے میں ہمارے سامنے آگئی ہے مثلا ہم mouse pointer کو quick access toolbar میں save کے icon پر لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ icon save کرنے کے لیے ہے closing a single document and closing word جب آپ word میں اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے document یا پورے word کو proper طریقے سے بند کرتے ہیں یہ کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں آئیے انہیں دیکھتے ہیں صرف document بند کرنے کے لیے ہم file کے menu میں close پر کلک کرتے ہیں اگر پورے کا پورا word بند کرنا ہو تو اس کے لیے ہم اوپر والا cross جو title bar میں بنا ہوا ہے اسے دباتے ہیں یا پھر ہم یہ کام ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں اس طریقے میں ہم file کی menu میں جا کر exit پر کلک کرتے ہیں hands on exercise سب سے پہلے help کے icon پر کلک کریں آپ کے سامنے help کا dialogue box آگیا ہوگا اس سے آپ file create کرنے کا طریقہ پوچھیں گی یہ کرنے کے لیے ڈبے میں how to create a document type کریں اور پھر search کا button دبائیں دی گئی options میں create a document select کریں اب آپ کے سامنے ایک screen کھل گئی ہے جس میں document create کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے summary اس لیسن میں ہم نے دیکھا کہ Microsoft Word کیا ہے اس کو کس طرح کھولا جاتا ہے اس میں new document کس طرح بناتے ہیں document کو save کس طرح کرتے ہیں document کو USB پر کس طرح save کرتے ہیں ایک existing document کو open کس طرح کرتے ہیں ایک وقت میں ایک سے زیادہ documents کس طرح open کرتے ہیں word کی inbuilt help features کو کس طرح استعمال کرتے ہیں MS Word میں document کو کس طرح بند کرتے ہیں MS Word کو کس طرح بند کرتے ہیں